موسیقی 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 تجد کی وقت پر یہ جلانگی جمالی کے ساتھ نو چندی جمعیرات کو یہ آپ عمل کرنا شروع کریں گے پاس آپ دیا رکھیں گے مٹی کا چراغ رکھیں گے جب آپ چراغ رکھیں گے تو آپ دیکھیں یہ کہ چراغ کی روشنی روئی جو بھی آپ سرسوں کا تیل ڈال کے دیا کو چلائیے گا اور روئی تھوڑی موٹی رکھ لیجئے گا تو دیکھیں گا کہ اس دیئے میں اس کا چہرہ نظر آنا شروع ہو جائیں گا جیسے ہی دیا پڑھ کرائے گا یا دیئے کو ہوا لگے گے تو دیا زور زور سے پڑھ کرائے گا جب پری کی حاضری ہوگی تو انشاءاللہ اور بدور ہوگی تصویحات کرنے والی پری آپ کو دیئے کے اندر نظر آئے گی آپ اگر اس جب آپ کے مکمل اختیار آپ حاصل کر لیں گے تو پھر آپ کی ہتھیلی پر ناخن پر جہاں پر بھی آپ کہیں گے وہاں پر آپ کی جو ہے ہتھیلی پر کہیں گے اللہ پاکہ کو اس کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے شرائط آپ اس کے ساتھ تائیں کر لیجئے گا آنے کا طریقہ پوچھ لیجئے گا اور اگر کوئی چیز توفیق میں دیں اس کی حفاظت کیجئے گا ٹھیک ہے اور میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے میں تمام ویڈیو آپ تک پہنچیں اونسکیں اور یہ ایک سب سے بڑی بات آپ نے میرے علم کو پھلانے میں میری مدد کرنی ہے یہ آپ سے ایک التجاہ ہے میرے علم کو پھلائیں تاکہ اللہ کا نام دور دور تک پہلے اجازت اتنا فیار لگیں گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکن لہو کفواً احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمنٹ سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ کر لی گئی ہے وہ لازمنٹ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی موفی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سکان چراف ضرور جلایا کریں خاص کر نوچند جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراف ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس کر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو موقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلائے کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلاد دین اور ستاروں کے مقلاد کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلائے کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمین یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسارہ آپ کو میں نے بتایا ہے درودہ دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درودہ دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چار اکل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے فوق مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے یہ لازم ہے رسار کے مجبعہ بیٹھ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجال غیب کی دعا آپ نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیا لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر بتیوں کا زیدہ سے زیدہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازم ہے آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو جل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی ہیوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس ورکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا انڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کی حسار کرنا ہے ٹھیک ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیت آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے اس طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بلیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں کیونکہ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریہ کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پریہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس جیسے خوال دار اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط کی صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کے کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذمہ در آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور ہمزاد اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں در خوف ہر عمل میں در خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو در خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص خیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ دریہ آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آج میں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ شکریہ